جوانو اگر کچھ لے لوگے اپنی اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لوگے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فیدہ ہے نہیں تو پھر میاں میں بھی یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا چلا جاؤں گا کہ فقیران آئے صدا کر چلے نمازی بنو تم دعا کر چلے ہمارے خطابہ آج ہی تقریر خود کرتے ہیں آج ہی مجمع سے کراتے ہیں الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا آپ خاموش ہو کے میری گفتگو سنیں چاند منٹ کی میری حاضری میں بے سرہ سا مولوی ہوں بے سرہ سا خطیب ہوں میں یہاں سرگر لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کے چسکے پورے کرانے نہیں آیا اور نہ ہی تو کوئی میں جوش مار کے سپیکر پھارنے آیا ہوں میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ اثر کرے نہ کرے کوئی سن تو لے میں سید کی فریاد نہیں ہے داعت کا طالب یہ بندہ ہے آزاد جوانو ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں میں سید ماں کا بیٹا ہوں سید باپ کا بیٹا ہوں تمہاری زندگی بدلنے کے لیے زندگی میں انقلاب لانے کے لیے دو چار نصیحتیں لے کے آیا ہوں دامن میں کافی دور سے چل کر آیا ہوں ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والو ذکر مصطفیٰ کی بزم سے جانے والو کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے کہ مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر علی علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر حسین یا حسین کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے میرے میم کریم محمد تُو رب ہر شئے گھول گھما چھوڑے جمیں آپ ہوسدہ ہر ہر جائم یار دنا چمکا چھوڑے یاسین پوا کے گن سہرا یاسین پوا کے گن سہرا سرطاہ تاج سدا چھوڑے پرو فیض محمد وکھرا ہے جن رب میلاد منہ چھوڑے میں اس بات کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں جو سیدھا دل پہ جا کے لگے اور سبحان اللہ کے حلوانے کی ضرورت ہی نہ پڑے پھر بھی میں جوانوں سے گزارش کروں گا جوانوں میں یہاں واہ واہ لینے نہیں آیا اور مجھے آپ لوگ کی واہ واہ کی ضرورت ہی نہیں مجھے کیا ضرورت ہے آپ لوگ کی واہ واہ ہاں میں واہ واہ لینے نہیں آیا میں آپ لوگوں سے دعا ضرور لینے آئے قبلہ میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں بغیر کسی تمہیز کے میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں چند منٹ کے میری حاضری ہے جب آپ بور ہونے لگیں گے میں سٹیج چھوڑ دوں گا میں جناب میک چھوڑ دوں گا میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں جوانوں میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہیں چشمان اکدس سے آنسوں کی لڑی پہ کر رخصاروں کو چھوڑ رہی جوانوں میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے میرے کریم نبی کو روتے دیکھا دوڑ کر آئے قدم چوم کر عرض گزار ہوئے سونیاں خیر تو ہے آخر کس بات نے آپ کو رونے پر مجبور کر دیا آپ خموش ہو کے میری گفت گو سن میں نے پہلے بھی عرض کی آپ لوگوں کی سبحان اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے میری چاندمنٹ کی آزری میں نے آپ لوگوں کا وقت زیر نہیں کرنا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے میرے کریم نبی کو روتے دیکھا عرض کی سونیاں خیر تو ہے آخر کس بات نے آپ کو رونے پر مجبور کر دی میرے کریم نبی نے فرمایا میرے عمر ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں آزر ہوئے جبریل نے آ کر مجھے اللہ کا سلام دیا ساتھ میں کہا یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی بچہ آپ کی امت کا کوئی بھی نوجوان آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پہل لیتا ہے نا سہی تو کلمہ پڑھتا 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 جب وہ بڑا ہو جاتا ہے کلمہ پڑھتے 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 جب اس کی داری چٹی ہو جاتی ہے کلمہ پڑھتے 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 جب وہ بڑھا ہو جاتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے اس بڑھے کو عذاب دیتے ہوئے ہمیں حیاء دی میری بات کی سمجھ آ رہی ہے نا آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو جزائے خیر دیں میرا خطاب صرف جوانوں کے لیے بس میرے سامنے یہ جو سفید داڑی والے بزرگ بیٹھے ہیں ان کیا کہ میں عدباً احتراماً سر جھکا کے بات کرنا چاہتا ہوں اور جوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کرکٹ میں مصروف تھے میرا خطاب صرف انہی سے ہے اور کسی سے میں مخاطب نہیں ہوں کی بلا اللہ فرما رہا ہے جبریل آرز گزار ہوئے یا رسول اللہ آپ کی امت کا کوئی بھی نوجوان جب وہ کلیمہ پڑھ لیتا ہے نا سہی تو کلیمہ پڑھتا 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 جب وہ بڑھا ہو جاتا ہے جب اس کی داڑی کے بال چٹے ہو جاتے ہیں جب اس کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں جو اللہ فرما رہا ہے اس بڑھے کو عذاب دیتے ہوئے ہمیں حیاء آتی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آج کی سونیاں اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڑھا جہنم کی آگ سے بچ گیا یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڑھا عذاب سے بچ گیا آپ اتنا زارو کتار کیوں رو رہے ہیں یہ کوئی رونے والی بات تو نہیں اب آ کر میرے نبی نے اپنے رونے کی وجہ پیان فرمائے ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں ذکر مصطفیٰ کی بزم سے جانے والوں ہاتھ چھوڑ کے عرض کر رہا ہوں آج کی ساری محفل ایک طرف میں تا ایک آواز کریں ابھی بھی پیچھے تھوڑی تھوڑی جو وہ بھی ختم کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیل پر آج کی ساری محفل ایک طرف میرے آج کا سارا خطاب ایک طرف میرے کریم نبی کے رونے کی وجہ دل کے کانوں سے سنیے گا میرے نبی نے فرمایا میرے عمر تو نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا میرے عمر میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اللہ کو بُڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیاء آتی ہے اوہ میرے عمر میں تو اس لیے رو رہا ہوں میں تو اس لیے طرف رہا ہوں کہ اللہ کو تو بُڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیاء آتی ہے سوچ رہا ہوں بڑھے کو گناہ کرتے ہوئے حیاء کیوں نہیں آتی اللہ کو تو بڑھے کو عذاب دیتے ہوئے حیاء آتی ہے میرے عمر میں سوچ رہا ہوں بڑھے کو گناہ کرتے ہوئے حیاء کیوں نہیں آتی ہٹیاں کم بینڈ گوٹے کھڑکن تو بدل گیا لوگ تیرا عجیبی بتیوں باز نہ آئیوں جیو مرد دلیرہ گبلہ سہیں چٹی داری ہو گئے کبر دلتا تھی گئین جس ہمیں تو طاقت نہیں رہی زبان نے چوزاکہ نہیں ریا ہاتھیں کم دن کان سن دینی اکھائیں جنابِ اللہ نظر کچھ نہیں آندا سامنے نظر کچھ نہیں آندا اور جی میں شالا اے تیری عمر گناہ کرن دی ایک لمحے وستے سوچے تہا اگر گناہ کرن دا کرن دا مروگیوں موٹ دا فرشتہ آ بھی گیا سوچے تہا کبر دلت کیا بلسی سے کبر سونا مدینی اللہ ناک سیا او نا دان نہیں رات روندہ ریحہ کندر پیچھے تیرے پیچھے ایک لمحے وستے سوچے تہا اوہ وہ وہ کرنے والو مولویوں کو داد دینے والو اوہ وہ 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 کیا بات ہے جی کیا بل کیا ڈوڑا پڑھا ہے میری دوبارہ درہ سونا مزا آ جائے ایک لمحے وستے سوچوں تہا اگر گناہ کرن دے کرن دے موت دا فرشتہ آ بھی گیا کبر چھ مالکہ کو کیا ہم ہووانا یہ کالی شکل گئن کیا یہ گندی شکل گئن اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا اور ہم تو کیوں سے بھی بددر نکلے قبلہ یہ واہ وہ کرنے کا وقت نہیں ہے یہ فکر کا وقت ہے قبلہ سونا مزینہ اللہ ناک سیاہو نا دان دھی رات روندہ رہی ہے کہندے پیچھے تیرے پیچھے قیام میں چھ روندہ رہی ہے رکوع چھ روندہ رہی ہے سجدیں چھ روندہ رہی ہے کہندے پیچھے تیرے پیچھے کربلا دی سرزمین تے میری فاطمہ دے بیٹے حسین ابن علی نے اپنا تن مندھن سب کچھ اللہ دے نہ دے قربان کر چھوڑیا کہندے پیچھے تیرے پیچھے کریل نوجوان علی اکبر لٹا لیتے ابباس لٹ گیا ابباس نے بادو کٹ گئے میرا علی اسگر قربان ہو گیا کریل نوجوان علی اکبر کا سر کٹ گیا شہید ہو گیا کہندے پیچھے تیرے پیچھے او نادان لیخت سیئی ایک لمحے مستے سوچے تہا اساں تیرے نال کیا کی تا تیرے نال کیا کی پر پر عالم فاضل ہو یوں تیرے نام رکھایا قاضی سوواری تیرے حج بھی کیتا تیرے نام رکھایا حاجی پر پر حق تھا مشتلوارا تیرے نام رکھایا قاضی بھلے شاہ کچھ کھٹیا ایہو اجن تیر رب بھی نہیں کیتا راز ساری زندگی تیرے کمائی ایہو نکلی ساری زندگی تیرے نچوڑ ایہو نکلیا اجے اس رب کو بھی رازی نہ کر سکے جو ایک ماں سے نہیں ستر ماں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا ہے یہاں پر میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کروں گا ایک کروی سی نصیحت دے کے جاؤں گا بدنی آپ لوگ کو برداشت ہوگی یا نہیں ہوگی اے نوجوان جمیش اللہ لخت میں لمبی عمر ہو بھی موت منظور کریں لیکن زندگی دے وچکتے بھول کے بھی شراب دے نزدیک نہ منی اے میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کریت کی تھی میں نصیحت کیونکہ جڑا بندہ شراب پین دے انہیں آکھے چہیا ختم ہوئے دی اے ماشاءاللہ سمیدار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں پڑھے لکھے شخصیات میرے سامنے بیٹھے ہیں سارے بزرگ فرمین نے بیٹھا چڑھا بندہ شراب پین دے کیا تھی انہیں آکھے چہیا ختم ہوئے دی انہیں آکھے چہیا ختم ہوئے دی تو سونے محمد دے کلمہ پڑھنے والا ہے تیری آکھے چہیا تو ہمنا ضروری ہے تیری آکھے چہیا تو ہمنا ضروری ہے اگر تیری آکھے چہیا کوئی نہیں غیرت کوئی نہیں شرم کوئی نہیں اگر تک تو تُو ایک اچھا نسان نہیں بنیا مسلمان درہی دور دی گئے جس پہلے گل غیرت دیا ہی نا میں پہلے وقت کو عرض کی تھی کہ میرا جڑا خطاب ہے وہ صرف جوان عوازت ہے بس جس پہلے گل غیرت دی آئی نا جس پہلے گل حیاء دی آئی نا تے ساڑے سریکی ہیں نا ایک بہت بڑا شائر ہے انہیں دی ایک روح ترپی دے انہیں کلم اٹھایا کاغذ اٹھایا بڑا ہی کڑواجیا ایک شیر لکھیا کڑواجیا دوڑا لکھیا تو او میں تک سرامنا چاہنا پتہ نہیں تواری سمجھ آوے تا پتہ نہیں برداشت کریس ہو یا کوئی نا بابا جی جس پہلے غیرت دی گل آئی نا جس پہلے حیاء دی گل آئی نا تو بابا جی نے فرمایا رکھ دل وچ خوف خدا سیندہ کہیں بندے دا حق پی میں نا رکھ دل وچ خوف خدا سیندہ او کہیں بندے دا حق پی میں نا گھبراں میں نا کہیں مشکل وچ او کرے حمد پر دل تھی میں نا او سچ موتیں آنکھیں ظالم کوں کریں گردن اصلونی میں نا او تل نور عزت دی موت مری بے غیرت بڑھ کے جی میں نا جی منی یہ تا غیرت دلی زندگی جی منی جی منی یہ تا حیاء لی زندگی جی منی جی منی یہ تا حیاء لی زندگی جی منی جی منی شراب پی دی انہیں اکھے جہاں حیاء ختم تھی میں دی سونا ہاں شراب دنا آیا میک مولا حسین دا ایک جملہ یاد آگیا کسے نے آکھا نا اے حسین ابن علی جی منی شالا لکھتی میں بال جی منی جوڑی جی بھی اے یزید دے بیعت کر گھن اپنی جانویں بچا اپنے چھوٹے چھوٹے بالان دے جانویں بچا آپ نے فرمایا اے کیا آخری ہی یزید دے بیعت کرن جنی آکھے جہاں یا کوئی نہیں ہی یزید دے بیعت کرن جنی آکھے شرم کوئی نہیں ہی یزید دے بیعت کرن جڑا پانی دے جگہ شرابہ پیندے میرے پیر امام حسین نے دویں ہاتھ اٹھائے فرمایا لوگو انہا میرے ہتھانوں وے کیا نے انہا میرے سونے سونے ہتھانوں وے کیا نے انہا میرے ہتھانوں میرے نانے محمد نے جمعہے ہاتھ کٹا تا سکتا مگر یزید دے ہاتھ دے ہاتھ نہیں شرابی دے ہاتھ دے ہاتھ نہیں نہیں سکتا خموش بھئیہ سونا ہاں وہ چرسان تے بھنگا پی کے حسین حسین کرن والے آ ایک لمحے وسط سوچتا ہاں تیرے مرشد امام حسین نے کڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیتے شراب بھی دے ہاتھ جھاتھ نہیں دیتا ایمینہ سہی میں تو پہلے بھی آج کی تھی بڑی کرمیاں کرمیاں نصیحت تھا میری جھولی ایج بی ایم پتہ نہیں کیوں کوئی اچھے لگ سن یا نہ تیرے مرشد امام حسین نے ابباس دے بازو کٹا دیتے شرابی دے ہاتھ جھاتھ نہیں دیتا علی اسکر قربان کر چھوڑے نشائی دے ہاتھ جھاتھ نہیں دیتا کاسم دے شباب لٹ گئے اللہ اکبر یزید دے ہاتھ جھاتھ نہیں دیتا اپنا گھر بار سب کچھ تنبو کا ناتا اپنا خیمے خیمے کو اگ لگ گئی شرابی دے ہاتھ جھاتھ نہیں دیتا سب کچھ قربان کر چھوڑے شرابی دے ہاتھ جھاتھ نہیں دیتا تو کیدیاں مریدیں کیدیاں قیدت ماندیں جس زبان نال حسین دا نا گھنے اس زبان نال شراب پینے ہوئی تے کوئی شرم نیاں دی ہائیوئے میں کوئی میڈا ڈک میں کوئی تیڈا ڈک میں کوئی حرم ظلم انسان ڈا ڈک جس زلم دی بھا بی بلدی ہے میں کوئی روحی چولی ستان ڈا ڈک اور جس کوئی انصاف دے نہ کہنی میں کوئی پورے پاکستان ڈا ڈک جنہیں مرگے ہیں نوٹا مرگے ہیں میں کوئی جوندے کبری سان ڈا ڈا جنہیں مرگے میں انہوں دے گلہ کیوں کرنا سہیں کیوں کرنا میں کوئی زندہ کبرستان ڈا ڈک پیا لگتا جی میں شلال لگتی میں زندگی میں کبھی فرصت ملے تو اس باپ سے جا کے پوچھنا جس کا بیٹا نشہ کرتا ہے جس کا بیٹا شراب پیتا ہے اس بیٹے سے جا کے پوچھنا جس کا بیٹا نشہ کرتا ہے جس کا باپ نشہ کرتا ہے شراب پیتا ہے قسم خدا کی جن کے باپ نشوں میں لگ جاتے ہیں نا جن کے باپ شراب میں لگ جاتے ہیں نا ان کی چھوٹے چھوٹے بچے یتیموں کی سی زندگی گزارتے ہیں جن کے باپ نشوں میں لگ جاتے ہیں نا پھر ان کی چھوٹے چھوٹے بچے دوسروں کی اترے ہوئے کپڑے پہنٹے ہیں وہ دوسروں کا بچہ ہوا کھانا کھاتے ہیں ارے اس بیٹی کا کیا قصور جس کے لیے لوگ کہتے ہیں ہم اس کا رشتہ نہیں لیں گے اس بیٹی کا کیا قصور ہے میرے بھئیوں جس کے لیے لوگ کہتے ہیں ہم اس کا رشتہ نہیں لیں گے کیوں اس لیے کہ اس کا باپ نشائی ہے اس کا باپ نشا کرتا ہے اس کا باپ شراب پیتا ہے ہائے چاند جیسی خوبصورت بیٹی کی زندگی کو باپ کے نشہ نے تباہ کر دیا اس نشہ نے کتنے گھروں کو جا رہے اس شراب نے کتنے گھروں کو برباد کر ڈالا آج بھی ماں گھر میں بیٹھی سسکیاں لے رہی ہے رو رہی ہے کہہ رہی ہے میں وہ بدقسمت ماں ہوں جس کا بیٹا نشہ ہی نکلا جس کا بیٹا بے نماز ہی نکلا جس کا بیٹا جوٹھا نکلا آج جوڑ کے حرضی کر رہا ہوں میرے بھائیوں اب یہ بھی دیکھنے کو آتا ہے کہ معاشرے میں جو شخص نشہ کرتا ہے شراب پیتا ہے تو لوگ اسے معاشرے سے کارڈ دیتے ہیں وہ معاشرے سے نکال دیا جاتا ہے لوگ اسے دعوت پر نہیں بھولاتے لوگ دعوت پر نہیں بھولاتے لوگ ولیوے پر نہیں بھولاتے کہتے ہیں یہ نشہ کرتا ہے یہ گندہ ہے یہ شراب یہ ایک سیٹ پر کوئی سے قریب نہ آنے تھے نا کپڑے گندے ہو جائیں چھیں چھیں ایک لمحے واسطے سوچو تس ہی سائیں جس کو تم دھدکار رہے ہو جس کو تم دھکے دے کر گھر سے بہر نکال رہے ہو یار وہ بھی تو کسی ماں کا لدلہ ہے نا وہ بھی تو کسی ماں کا شہزادہ ہے نا اگر وہ شراب پیتا ہے تو کیا ہوا کیا اس کے لیے مغفرت کے دروازے بند کر دیئے اتنی تم نفرت کرنے لگے اسے کیا اس کے لیے توبہ کے دروازے بند کر دیئے نہیں کیے بھئی نہیں کیے آؤ میں تمہیں ایک لمحے کے لیے مدینہ کی چوکھٹ پر لے چلتا ہوں کبلا مدینہ کی سرجمی مسجد نوی میں میرے کریم آقا بیٹھے ہوئے مدینہ شریف میں ایک کملی سی عورت رہا کرتی تھی جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا جس کو ہم اپنی زبان میں پگلی سی عورت کہتے ہیں وہ بڑیہ عورت تھی پگلی سی عورت اس کا عقلی توازن ٹھیک نہیں مدینہ میں رہتی تھی وہ جس راستے سے جاتی تھی لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے تھے یہ کملی سی عورتیں یہ وقت جائے کریں یہ وقت برباد کریں لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے تھے کوئی بھی اسے دعوت پر نہیں بلاتا تھا کوئی بھی اسے ولی میں پر نہیں بلاتا تھا یہ کملی سی عورت ہے یہ پگلی سی عورت ہے قریب نانے دینا کپڑے گندے ہو جائیں ایک دن قبلہ میرے کریم آقا مسجد نوی میں بیٹھے ہیں صحابہ اکرام کا جمع غفیر ہے یہی کملی سی عورت مسجد کے دروازے پہ آ کر اس نے میرے کریم نبی کو اشارہ کیا میرے کریم نبی نے دیکھا میرے کریم نبی نے کسی صحابی کو نہیں کہا حضرت عمر فروغ بھی وہاں موجود کھنے میرے نبی نے عمر کنی کہا عمر جاؤ نا دیکھو نا یہ کون ہے کیا کہنا چاہتی ہے نہیں نہیں میرے کریم نبی خود اٹھے نبی خود اٹھے دروازے پر گئے جی بڑھیا کیا کہنا ہے بڑھیا نے کہا میں نے یہاں تو کچھ نہیں کہنا یہ جو سامنے سہن ہے نا یہ جو سامنے کھلا میدان ہے نا میں نے وہاں جا کر کچھ کہنا ہے یہ کملی سی عورت پگلی سی عورت میرے کریم نبی کو لے کر کبلا کہاں چلے گئی کھلے میدان میں چلے گئی ایسے گھماتی رہی بے تکی باتیں سناتی تھی تو کملی ایسے گھماتی رہی بے تکی باتیں سناتی رہی یہ کرتی رہی وہ کرتی رہی بے تکی پاتے وقت جائے کرتی رہی گھنٹہ گزر گیا دو گھنٹے گزر گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جلالی تھے آپ جلال میں آگئے یہ بڑھیا عورت جس نے میرے کریم آگا کا وقت جائے کر دیا ایسے یہ گھماتی رہی بے تکی باتیں سناتی رہی قبلہ جب وہ تھکی اس نے گھر کی طرف راہ لی میرے کریم نبی آئے مسجد میں بیٹھ گئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دستی عدو کو جھوڑ کر آج کی بندہ نوازے آپ جانتے نہیں یہ تو یہ بڑھی عورت یہ تو کملی سی عورت ہے یہ تو پگلی سی عورت پورے مدینے میں اس کو کوئی سنتا نہیں پورے مدینے میں اس بیچاری کوئی دعوت پر نہیں بولاتا یہ تو پگلی سی عورت ہے جس راستے پر جاتی ہے لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں اس نے آکے آپ کا وقت جائے کر دیا کڑکتی دھوپ ہے تتیرے تھے آپ کا نازک بطن ہے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کی نا یا رسول اللہ کیا آپ نہیں جانتے پورے مدینے میں اس کی کوئی سننے کو گوار نہیں کر کوئی سننے کو تیار نہیں پورے مدینے میں اس کی کوئی سنتا نہیں پورے مدینے میں اس کی کوئی سنتا نہیں ہے میرے کریم نبی نے سر مبارک اٹھایا عمر کو دیکھا فرمایا میرے عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا اگر میں محمد بھی نہیں سنوں گا تو کون سنے اگر میں محمد بھی اس کے دکھنے نہیں سنے گا تو اور کون سنے گا عمر جاؤنا اس بڑیہ کو کہہ دو بڑیہ جب سینے کے غم زیادہ ہو جائیں جب بوش زیادہ ہو جائیں تو یہ بوش حل کرنے کے لیے کسی اور کے دروادے پہ نہ جانا میں محمد کی چوکھن پہ آ جانا تو سناتی جائے گی محمد سنتا جائے ہم اس نبی کے امتی ہیں ہمیں خیاء کرنی چاہیے غیرت کھانی چاہیے کہ لا غیرتی گولی کھاؤ جوانو اللہ اکبر غیرت یہ چیز اس طرح کی بزار سے تو ملتی نہیں ہے بھئیہ یا کوئی گولی ہوتی جو بندہ آکے آپ لوگوں کو دیتا بھئی غیرت کھاؤ یہ تمہارے ماں باپ ہیں ان کی عزت کو ان کو نہ دکھائے لوگ کہتے ہیں جی حالات خراب ہو گئے کافی لوگ کہتے ہیں نا حالات خراب ہو شاہ جی دعا کیا کرو حالات خراب ہو گئے میں نے کہا حالات کبھی بھی خراب نہ ہوتے اگر انسان خراب نہ ہو حالات کبھی بھی نہ بگرتے اگر انسان نہ بگرتا حالات تب سے خراب ہوئے جب سے انسان خراب ہو حالات تب سے بگڑے جب سے انسان بگڑا حالات تب سے خراب ہوئے جب سے انسان نے جانوروں کا روب دھارا جب سے انسان نے جانوروں کا روب دھارا تب سے میرے ملک کی گلی گلی میں انسان کو انسانیت کا خون بہتا نظر آیا تب سے میرے ملک کی گلی گلی میں انسان کو انسانیت کا جنازہ اٹھتا نظر آیا کسی نے پوچھا بھائی تمہارے ملک کے حالات کیسے ہیں میں نے کہا دو آدمی لڑ رہے ہوتے تیسرا ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے چوتھا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے پانچوان چھٹے کو بلا رہا ہوتا ہے آ تو بھی تماشا دی پانچوان چھٹے کو بلا رہا ہوتا ہے آ تو بھی تماشا دیکھ لو اور لڑنے والے بیچارے اس انتظار میں ہوتے ہیں کوئی چھڑانے والا کب ہے میں نے کہا بھئیو یہ چھڑانے کا دور نہیں ہے چھڑانے والا دور چلا گیا تمہیں کس نے کہا یہ چھڑانے کا دور ہے یہ تو ٹک ٹاک کا دور ہے تمہیں کس نے کہا یہ چھڑانے کا دور ہے تمہیں کس نے کہا یہ ہمدردی کا دور ہے یہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور تمہیں کس نے کہا یہ ہمدردی کا دور ہے یہ تو چوری کا دور ہے یہ تو افراد افریقہ دور ہے آخری بات میرا آواز ختم ہوا میری نصیحتیں ختم ہوئی بھئی ہو قصہ مختصر اللہ کے سوا کوئی کسی کے دکھڑے سننے والا نہیں ہے کوئی کسی کے درد سننے والا نہیں ہے کوئی کسی کی فریادے سننے والا نہیں ہے آئے روندی رہی انسانیت انسان کھلدہ رہ گیا آدمیدی سوچتے حیوان کھلدہ رہ گیا میکنو تاود گیا ہے تینا بندہ اے خدا کر کے مو اسمان تو شیطان کھلدہ رہ گیا میڈا مانا چھوڑ کے مانید مانا کڑ گی دس عدد ملہ دے اتے قرآن کھلدہ رہ گیا لا الہدہ لیند لیبل جرم دی بندوقتے ایت تہشد گردتے ایمان کھلدہ رہ گیا باعمل کئی دوزخیتے بےعمل جنت گیا نیت شاکر دیکھ کے دربان کھلدہ رہ گیا اللہ حبہ ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں جوانو یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لئے غریمت ہے انہیں لمحوں میں کچھ کر لو انہیں لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو انہیں لمحوں میں بڑے باپ کی جتی داری کا حیاء کر لو بڑی ماں کی خدمت کر لو معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے علامہ محمد اقبال کہتے ہیں اس دنیا کی روح زمین کی اوپر پھولوں کا بنا ایک بسر سجائے جسے تھکے دینے ہوئے بیٹھے سی اچھے جڑے جڑے تھکے بیٹھے اوچھی آواز میں سبحان اللہ وہاں پتہ لگے سارے تھکے بیٹھے سارے تھکے بیٹھے سارے تھکے بیٹھے ہوئے ہیں چلو چلو تھکے بیٹھنا دو منٹ دے حاضری ہو رہے گی بس گل ختم ہو گئی علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ اچھا میری بات آپ لوگوں کی سمجھ میں بھی آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے نہیں آ رہی اچھا نہیں آ رہی پھر اچھی آواز میں سبحان اللہ اسے سارے چلے لالے نے اچھا ختم ہوئے اچھا وہ نا میرے سرے کی جو علاقہ ہے ملتان کا علاقہ ہے وہاں جب تک مولوی عوام کو دھوے نہ مولوی تکریر نہیں لگ دی جب تک خطیب اوکیب لگی نہیں کہا لے جب تک خطیب جب تک مولوی عوام کو کھریاں کھریاں نہ سناوے مولوی عوام کو دھوے نہ مولوی تکریر نہیں لگ دی میں ڈر دا کہ نہیں عوام میں کوئی نہ دھو چھوڑے اللہ اکبر جب تک کھل دے پیٹھو تو اس عوام کو زیادہ ہی دھون دے ہو میرے خیال دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ محمد قبال کہتے ہیں مر جانا مٹ جانا اس لذتوں سے بنے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا اگر ایک پل کے لئے بھی سو گئے تو یاد رکھنا تو اچھ رے جاؤ گے تباہ و برباد ہو جاؤ گے وہ ایک بادشاہ تھا سین وہ ایک بادشاہ تھا پھولوں کے بستر پر سوئے کرتا تھا اس کی عادت تھی ہر بندے کی عادت ہوتی ہے نا ہر کسی کا اپنے ایک مزاج ہوتا ہے سین جوانوں ایک بادشاہ تھا وہ پھولوں کے بستر کے اوپر سوئے کرتا تھا کوئی من پھول لگائے جاتے تھے کمرے کے اندر وہ بادشاہ پھولوں کے بستر پر سونے کا عادی تھا ایک دن لونڈی جھارو دینے والی ملازمہ بادشاہ کے کمرے کے اندر گئی نا جھارو دینے کے لئے اس نے دیکھا بادشاہ کا پھولوں کا بستر سجا ہے اور بادشاہ ہے نہیں لونڈی نے سوچا بادشاہ تو ہے نہیں چلو ایک لمحے کے لئے میں بھی پھولوں کے بستر پہ سونے کا مزہ چاکھی نہیں اے بادشاہ جو سوٹا ہے اٹھنے کا نام نہیں لے کوئی تو مزہ ہے نا پھولوں کے بستر پہ سونے کا بابا نونڈی نے کیا کیا ملاجمہ نے کیا کیا نوپرانی نے کیا کیا جھارو رکھا نیچے چڑ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر چڑ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر لیٹی سر رکھا آنکھ لگی نید آگئی ادھر سے کم بخت نید آئی ادھر سے بادشاہ بھی آگیا بادشاہ نے دیکھا ہاں ہیں ذات تھی کوڑ کیلئی تھی شیرہ نالجپے بادشاہ نے دیکھا ہاں ہیں دو ٹکے کی نکرانی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر چاکیس ہوگی اس کی جڑت کسی بادشاہ نے سوٹا اٹھایا مارنے لگ اب بادشاہ اوپر سے مار رہا ہے نیچے عجیب سا مندر دیکھنے کو ملا کہ لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی نکرانی روتی بھی بادشاہ اوپر سے مارتا چل جا رہا ہے نیچے لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے بادشاہ نے سوٹا رکھا نیچے کہا لونڈی تری طبیعت بادیں بنائیں گے پہلے یہ بتا کہ تُو روئی کیوں ہے پھر ہنسی کیوں ہے اب اس کے رونے ہنسنے کی وجہ اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں آگئی تو کام بن جائے گا بھئی یہ بہلے یہ بتا کہ تُو روئی کیوں ہے ہنسی کیوں ہے لونڈی نے کہا بادشاہ سلامت روئی اس لیوں کہ مجھے درد ہو رہی اچھا ہنسی کیوں ہے کہا ہنسی اس لیوں اس وقت میں سوچ رہی ہوں کہ جو ایک لمحے کے لیے پھولوں کے بستر کی اوپر سوئے اسے اتنی سزا مل رہی اور جو بادشاہ ساری زندگی پھولوں کی سید پر سوٹا رہے اسے کتنی سزا ملے گی اس کا کیا بنے گا اسے کتنی سزا ملے گی جوانو ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں دنیا کی مستی سے نکل جاؤ اس عیش و عشرت سے نکل جاؤ اللہ کے ہو جاؤ رب کو پانے کی کوشش کرو اور جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا اللہ فرماتا ہے اوہ میرے بندے اے تو کرتا وہ ہے جو تُو چاہتا ہے پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں پھر ہوگا وہی جو تُو چاہتا ہے اللہ مسجدیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں مسجدوں میں پڑھی چکایاں ہماری منتظریں پتہ نہیں پڑھنے والا کہاں مر گئے مسجدیں اپنی جگہ پہ رو رہی ہیں ہماری زندگی کو قرآن مجید علماری میں پڑھے قرآن ہماری زندگی کو رو رہے ہیں ہماری جوانی کو رو رہے ہیں قرآن تو آج بھی موجود ہیں پڑھنے والے پتہ نہیں کہاں مر گئے آئے ویران مسجدیں پچھتی ہیں حبدار حسینی کتھے گئے پنج وقت ازانت ہوندی ہے دلدار حسینی کتھے گئے اور نماز کے لعبت عدب حیاء میار حسینی کتھے گئے بس نادے کیسر مومن ہے کردار حسینی کتھے گئے کروا سچ تو یہ ہے کہ ہم نام لیتے ہیں حسین کا نکل کرتے ہیں یزید کی حسین کا نام لے کر یزید کی نکل کرنے والوں کان کھول کے سن لو حسین عاشقوں کے ساتھ ہیں حسین دوگلوں کے ساتھ نہیں ہے حسین نمازیوں کے ساتھ ہیں حسین بے نمازیوں کے ساتھ نہیں ہیں حسین مومنوں کے ساتھ ہیں حسین منافقوں کے ساتھ نہیں ہیں اس لئے کہتا ہوں سر سے لے کر پاؤں تک حسینی بن جاؤ اوہ نوجوانوں سر سے لے کر پاؤں تک حسینی بن جاؤ تمہارا اٹھنا بھی حسینی تمہارا بیٹھنا بھی حسینی تمہارا چلنا بھی حسینی تمہارا پھرنا بھی حسینی تمہارا سونا بھی حسینی تمہارا جگنہ بھی حسینی تمہارا نام بھی حسینی تمہارا کام بھی حسینی تمہارا میار بھی حسینی اور کوئی اس طرح کہ حسینی بن جاؤ کہ تم دور سے آؤ کوئی تم ہی دیکھے تو فوراں کہے یہ کوئی عام نہیں آرہا یہ تو میرے مولا حسین کا غلام آرہا یہ تو میرے حسین کا غلام آرہا آخری نصیحت آخری بات قبلہ میرا آواز ختم ہوا ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں قبلہ میرے معاشرے میں ایک گندی سی عادت پھیلی جا رہی ہے ایک گندی سی بڑی ہی گندی سی عادت وہاں کی سن کر یہاں لگانا یہاں کی سن کر وہاں لگانا پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کر دیں اچھا آپ کے محلے میں بھی اس طرح کے لوگ رہتے ہیں جو اور کوئی کام نہیں کرتے ان کو روزی کے ساتھ کوئی نہیں ہوتی بس ایک ہی کام ہوتا ہے وہاں بیٹھ کے اس کی لگاتے ہیں یہاں بیٹھ کے اس کی لگاتے ہیں پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑاتے ہیں اچھا میں سوچتا ہوں ان لوگوں کو تنخواہ کون لیتا ہے جو کہ کھل دے پیو میرے کھل دے تو سہی تنخواہ دینے ہوں وہاں بیٹھ کے یہاں پر لگانا یہاں بیٹھ کے وہاں پر لگانا قبلہ ایک لمحے وز کے لیے سوچو میرے بھائیوں کیا عقیبت کرنا تمہیں زیب دیتا ہے کیا چگلی کرنا تمہیں زیب دیتا ہے دوسروں کے پردے فاش کرنا تمہیں زیب دیتا ہے ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں ذکر مصطفیٰ کی بزم سے جانے والوں آخری بات آخری نزیحت میرا حواظ ختم ہوا انسان نے کوئل سے پوچھا ایک دن انسان نے کوئل سے پوچھا کوئل کتنا پیارا بولتی ہے لیکن تیرے اندر ایک خامی ہے اچھا کونسی خامی ہے کاش کہ تُو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا انسان ہے نا دوسروں کے پردے دوسرے کے عیب بیان کرنا اس کی فطرت میں شامل اس کی رگوں میں گردش کرتا ہے انسان نے ایک دن کوئل سے پوچھا کوئل ہے کتنا پیارا بولتی ہے لیکن تیرے اندر ایک خامی ہے اچھا کونسی خامی ہے کاش کہ تُو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا پھر انسان نے ایک دن کوئلہ دریاں میں چلتے پانی سے پوچھا پانی تھنڈا بھی ہے پیاسوں کی پیاس بھی بجاتا ہے لیکن تیرے اندر ایک خامی ہے اچھا کونسی خامی ہے کاش کہ تُو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا انسان جو ہوا ایک دن انسان نے گلاب کے پول کو اٹھایا تلی پہ رکھا پوچھنا لگا پھول کتنی پیالی خوشبو ہے تیرے اندر لیکن تیرے اندر ایک خامی ہے اچھا کونسی خامی ہے کاش کہ تیرے اندر کانٹن نہ ہوتی تو کتنا چاہتا کاش کہ تیرے اندر کانٹے نہ ہوتے تو کتنا چاہتا تینوں پول اٹھا ہے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے ایپ ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا چاہتا میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی میری حاضری قبول فرمائے آپ لوگ کانا میرا پنہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے فقیران آئے صدا کر چلے نمازی بنو تم دعا کر چلے آمین سمم آمین